ڈبو دو اچھا نا اس کو اچھی طرح سے ڈبو دو مسالے میں تاکہ بچارے کو سانس نہ آئے مسالہ اچھی طرح اس میں رچ اور بس جائے ویسے کیا کلر آیا نا ہائے اللہ سٹیم کرنے کے بعد تو یہ اتنا شاندار بن رہا ہے بلکل چادیوں پر جو کھاتی ہو نا سٹیم روست ویسا اس کا ذائق آیا تھا اور چکن مندی کیا زبردست قسم کی چاولوں کے ساتھ یا مندی بن گئے یوٹیوب پر تو مست ویڈیو ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید جیاں آنوں کیا حال جان ہے میری پیاری چھوٹی موٹی یوٹیوب کی فیملی تو اگر آپ شادیوں پر روست کھاتے ہیں اور وہ آپ نے گھر میں بنانا ہے تو یہ ویڈیو پرفیکٹ ہے چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے لائک سبسکرائبر شیئر کرنا مت بھولیے گا تو یہ دو چکن کے تھائی پیسز لے کے اس میں لگا دی ہیں میں نے کٹ کٹ خوبصورت بھی لگتا ہے مسالہ اچھی طرح اس کے اندر رچ پس بھی جاتا ہے دو چننے مننے تھائی پیسز اور پڑے ہوئے تھے ان میں ہڈی نکال کے میں نے وہ بھی اس میں شامل کر کے تو میں نے دو تھائی پیسز سے اس لیے ون ٹیبل سپون نمک کا ڈالا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالا اور فائیو ٹیبل سپون اس میں سفید سرکا میں نے ڈال کے اچھے سے اس کے اندر مکس کر کے تو میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اس سے چکن کی صفائی بڑی اچھی ہو جاتی ہے بعد میں میں اس کو دھولوں گی آجاتی ہے میری نیشن تیار کرنے کی تو ایک گلاس بھر کے گاڑی دہی کا لینا ہے پتھلی کا نہیں لینا اس میں 3 ٹیبل سپون ڈالنا ہے لیمون کا رس اس کا فلیور بڑا اچھا تھا ہے سکپ نہیں کرنا ایک ٹیبل سپون جائے گا زیرا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر جائے گا نمک پہلے والا نمک دھول جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں ادرک لسن کا پیسٹ جائے گا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سوکھے دھنیے کا پاورڈر جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں دڑا مرش جائے گی ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر جائے گا ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ جائے گا ایک ٹیبل سپون تکا مسالہ پاورڈر جائے گا ٹو ٹی سپون اس میں سویا سوس کا جائے گا ون ٹی سپون ہاتھ ساس کا جائے گا اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالنے ہے ٹمیٹو کیچپ کے اب اس کا کلر ذرا اس طرح کا ہے اس کو شاندار رنگ دینے کے لیے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ڈالنے گے ہلدی کا اور چٹکی کے برابر اس کے اندر زردے کا رنگ چڑک دو تھے آئے ہائی جی کیا مزے کا کلر آیا اب مجھے چائنیز سالٹ کی بڑی گندی یاد ہے تو میں نے تھوڑا سا چائنیز سالٹ اس کے اندر اور تھوڑی سی درامرچ اور سرخ مرچ اور ڈالی تھی تاکہ تھوڑا چسکا لگ جائے اچھا میرا چکن تھا گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اچھے سا پانی سے واش کر کے تو میں نے لینا ہے پین میں تھوڑا سا آئل اور میں نے اس کو درمیانی آنچ پر فرائے کرنا ہے اب فرائے ایسے نہیں کرنا کہ لالو لال تو جھولے لال کر دو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ذرا خوبصورت لگے دکھنے میں اچھا جی اب اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جونسے ہیں یہ مارکس براؤن براؤن آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو نکال کے تو سائٹ پر رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کے کھنڈا ہونے کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے میرینیشن تیار کی تھی آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر وہ میرینیشن لگا دینی ہے کوئی بھی اس کا حصہ جونسہ ہے وہ ادھر ادھر نہ رہنے پائیں مطلب کوئی بھی ایسا حصہ جو خالی سوکھا مکھا نہ رہے سارے حصوں پر آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر یہ دہی والی جو میرینیشن ہم نے بنائی تھی مکسٹر بنایا تھا یہ اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کر کے تو آپ نے اس کو بھول جانا ہے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے بعد آپ نے لینا ہے ایک بڑا پتیلہ اس میں ڈالنا ہے پانی تھوڑا سا پانی کے اندر آپ نے ڈالنا ہے دو تیز پات ایک بھڑی الائچی تین چار دارچینی چھوٹی چھوٹی ہے تو تین چار ڈال لیں اگر بھڑی ہے تو ایک درمیانی سائز کی ڈال لیں تین چار ثابت کالی مرچز آئیں گے اور دو سے تین لونگ جائیں گے یہ سارے آپ نے ثابت مسالے ڈال کے اس میں اینڈ پہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے دو سبز الائچیاں اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی سپیس رکھ دینا ہے دیکچی اور آپ کا جو چکن سٹیم کرنے کے لیے آپ نے رکھنا ہے اس کے درمیان کہ وہ دیکچی کو ٹچ نہ ہو نہیں تو وہ جل جائے گا اور وہ سٹیم میں تو دیفینٹلی پھر نہیں پکے گا وہ نیچے اس کے جون سے آنا وہ نمازہ نہیں آئے گا آپ کو اب یہ میں نے الومینیم فائل کے اوپر جو چکن تھا وہ رکھ کے جتنا مسالہ تھا میرے پاس وہ میں نے سارا اس الومینیم فائل کے اوپر ہی لگا دینا ہے نیچے جو پانی ہے وہ اپنا فلیور اس کے اندر چھوڑ جائے گا آپ نے اس کے اوپر یہ اچھی طرح سے دیکھیں جتنا بھی میرا باقی کا یوگرٹ جونسا تھا بچ گیا تھا جس کے اندر میں نے مسالے ڈالے تھے وہ میں نے اچھے سے اس کے اوپر لگا کے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اس میں سینا ہوا باہر نکلتی ہے تو میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے اور دیکھیں کیا لذیذ چکن روست جونسا ہے وہ تیار ہوا ہے یہ بالکل شادیوں جیسے جو آپ شادیوں پر کھاتے ہیں سٹیم چکن یہ بالکل ویسا ہی فلیور دے رہا ہے اس کا پانی الہدہ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ساری مسالے کی ایک لیئر آگئی ہے اب ہم اس کے رائس پرپیر کر رہتے ہیں تو رائس کے لیے میں نے تھوڑے سو آر میں ایک پیاس گولڈن براؤن کیا تھا دو گلاس چاول تھے اس لیے میں نے دو گلاس پانی کے اندر کنور یخنی کا ساشے ملتا ہے کنور یخنی پاورڈر کا وہ میں نے ڈال کے تو میں نے پانی کو جب ابالا ہے اس میں چاول ڈال دیے اور چاول ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد میں نے اچھے سے اس کو مکس کر کے تو جب پانی خوشک ہو گیا تو میں نے دم پہ ان کو رکھ دیا دم کے بعد میں نے چابلوں کے اوپر یہ جو چکن تھا سارا وہ رکھا اور سائٹ پہ جو میرا مسالہ تھا جو الومینیم فائل پہ پانی پانی رہ گیا تھا اور مسالہ رہ گیا تھا وہ میں نے اس کی سائٹ سے پہ رکھ دیا اور یہ مزددار سی چکن مندی تیار ہے مست ٹرائے ریسپی ہے اب اگر ویڈیو اچھی رکی ہو تو میرے پیارے پیارے سے ویورز چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مد بھولا اپنا بہت خیار رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ